بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل وقدتم من لسانی اقہوں قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس نمبر چار گرامر جس میں ہم لیں گے جمع تکسیر صفحہ تیرہ اشارہ سی کے ساتھ یعنی جو قرآن کا سبق ہے تھرٹین سی اس کے ساتھ تو جی تھرٹین سی کا مطلب ہے گرامر جو تیرہ سی کے ساتھ پڑھائی جا رہی ہے یاد رکھئے اس کورس میں ہم صرف اور نحف کے اسباق سیکھ رہے ہیں صرف میں ہم مونس کے سیغے دو کے سیغے مجھول کے سیغے اور کروما کے سیغے سیکھ رہے ہیں یہ ہوئے افعال کے سیغے اور اسماع میں اس میں مکان اس میں صفت اس میں تفضیل اس میں مبالغہ اور جمع تکسیر یہ سیکھ رہے ہیں علم اور نحف میں فعل مزارے کے سامنے کچھ حروف آتے ہیں جن کی ویسے فعل مزارے میں جو تبدیلی آتی ہیں وہ سیکھ رہے ہیں وہ حروف کیا ہیں لم یا اس کے جیسے شرط کے الفاظ اور لامات ہے تین لام ہے اور لن اور اس کے جیسے لم و شرط لامات و لن لم و شرط لامات و لن علم سرف میں ہم نے اب تک سیکھا مونس کے سیغے دو کے سیغے مجھول کے سیغے کروما کے سیغے اسی طرح اسمان میں ہم نے سیکھا اسمان میں اس میں مکان یہ سیکھ لیا اس میں صفت سیکھ لیا اس میں تفضیل سیکھ لیا اس میں مبالغہ سیکھ لیا اور جمع تکسیر بھی سیکھ لیا الحمدللہ تو آج ہم جمع تکسیر کو جملوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں وہ سیکھیں گے ایک خاص فہلو یاد رکھئے جمع کی دو قسمیں ہیں ایک ہے جمع سالم جس میں اون این بڑھا جاتا ہے مذکر کے لیے جیسے مسلم سے بتائیے مسلم کی جمع کیا ہوگی مسلمون مسلمین مؤمن سے مؤمنون مؤمنین اور مونس کے لیے آتز بڑھاتے ہیں جیسے مسلمہ کی جمع کیا ہوگی مسلم آتز علم اور دوسری قسم ہے جمع تکسیر جو جمع سالم کے قائدے کو توڑے یعنی مذکر کے لیے اون این نہیں رہے گا مؤمنس کے لیے آتھ نہیں رہے گا جیسے بیت مذکر ہے گھر اس کی جمع گیوت بیتون بیتی نہیں ہے عمل کی جمع عملون عمل نہیں ہے اعمال اسی طرح بقرہ مؤمنس ہے جمع ہے بقر تو اس نے توڑا ہے یہ جمع تکسیر ہے علم یہ ایسے انہو کے قواعد جیسا ہم نے دیکھا ہر زبان میں ہوتے ہیں انگریزی میں من کی جمع من ہے منس نہیں ہے ٹوٹ کی جمع ٹیت ہے ماؤس کی جمع مائس ہے الحمدللہ اب یہ بہت دلچسپ بات ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ ہے کہ جہاں تک مذکر کا سوال ہے مثلا جیسے مسلم ہے تو مسلم کو جب ہم ریفر کریں گے جیسے ہوا مسلم بولیں گے یا ربہو بولیں گے یا ہادہ مسلم بولیں گے یا ذالکہ مسلم بولیں گے اللہ ذی مسلم اللہ ذی وہ مسلم جس سے میں ملا تھا یا فعلہ مسلم کہیں گے یا فعلہ مسلم کہیں گے مسلم کے لیے فاعل کا استعمال کریں گے انہیں سارے مذکر کے الفاظ استعمال کریں گے اشارے کے ہوں یا فعل کے ہوں یا کرنے والا فعل اس میں فعل ہو یہ تو لوجیکل بات ہے نا مذکر کے لیے سارے مذکر کے الفاظ اور جمع کے لیے سارے مذکر کے جمع الفاظ جیسے ہم مسلمون یا ربو ہم بولیں گے یا ہا اولائی مسلمون بولیں گے اولائی کا مسلمون اللذین یا المسلمون فعلو کہیں گے یا فعلون کہیں گے فعلون کہیں گے سارے جمع کے لیے جمع کے الفاظ استعمال کریں گے لیکن جمع تکثیر کے لیے ایسا نہیں ہوتا جمع تکثیر کے لیے ایسا نہیں ہوتا جمع تکثیر میں رول ہے واحد معنیس کا لیکن ہم وہ قائدہ بتانے پھرے اردو کا لیتے ہیں کہ اب لنگری عجیب بات ہوئی جمع تکثیر واحد معنیس کا ایسا ہوئی تو ہم بتاتے ہیں اردو میں بھی ایسا ہے کچھ کچھ تو اردو کا یہ رول یاد رکھیں گے تو آپ کو عربی کا قائدہ حضم کرنا آسان ہوگا جیسے آنکھ جب اس کا پلورل کریں گے ہم تو بڑی آنکھیں بڑے آنکھیں نہیں بلتے ہم بڑی آنکھیں اچھے کتابیں نہیں بلیں گے اچھی کتابیں لیکن آپ کتابیں پلورل ہیں اس لیے اچھی آنکھیں پلورل ہیں اس کی بڑی چوڑی سڑکیں واحد معنیس لیں اونچی عمارتیں تو یہاں پر سارے جمع کے لیے واحد معنیس لے رہے ہیں بڑی اچھی چوڑی اونچی یہ ایک ٹپ ہے یعنی اردو میں بھی اس طرح کا میں ایکزیکلی نہیں کہوں گا اس طرح کا یہ قائدہ ہے تو ایسا ہی بلکل ڈسپلن قائدہ سٹرکٹ ہر ایک کے لیے اپلائی ہونے والا قائدہ عربی میں وہ ہے جمع تکثیر کے لیے واحد معنیس ہے جیسے بیت اگر ہم سنگلر لیں بیت یعنی گھر یہ مذکر ہے عربی میں بھی گھر بڑا ہے تو ہوا بیتون وہ بیت ہے یعنی ہوا اگر کہیں گے علیہی یا فیہی کہیں گے یا ہادہ بیتون کہیں گے یا ذالکہ بیتون کہیں گے بیت اللہ وہ گھر یا گھر چمک گیا فعل بیتون یا فعل بیتون یا کرنے والا کچھ بیت ہے آپ بلیں گے یا ریتو بیت کچھ کرتا نہیں لیکن مثلا چمکتا ہے چمک رہا ہے چمکنے والا ہے تو یہ سارے الفاظ واحد کے لیے واحد رہیں گے لیکن جب اس کی جمع آتی ہے بیوت تو اس کے لیے سارے الفاظ وہ مونس کے رہیں گے جیسے ہیا بیوتون ہاؤلائی بیوتون نہیں کہیں گے یا ہم بیوتون نہیں کہیں گے ہیا بیوتون یا فیہا کہیں گے ہادہی بیوتون تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک رول ہے مثلا یہ بیوتون ہے جمع کیا ہوگی بیوتون تو اس کو جو ہے ادھر رکھنے کے بجائے اس کو سنگولر کر دیجئے اور یہ مونس کے سیکشن میں بھیجوے اس کو بیوتون یہ بیوتون ہے اب سارے الفاظ جو مونس کے ہیں فعلت تفعلو فعلہ وغیرہ اس کے لیے ایک میموری ٹپ یاد رکھئے بیت کی جمع بیتون بیتین نہیں ہے اس نے قائدے کو توڑا ہے جمع تکسیر ہے تو توڑنے کی سزا ملے گی ایک تو یہ کہ اس کا جو پلوریلٹی تھی جمع ہونے کی جو صفت تھی اس کو واحد کر دیا ایک کر دیا اور اس کو ادھر بھیج دیا مونس نے واحد مونس جیسے بڑی سڑکیں اب یہاں پر اچھی بیوت آئے گی اونچی بیوت یعنی اس کے لیے سب واحد مونس استعمال ہوگا ہر چیز الحمدللہ علم اب ہم لیتے ہیں کچھ مثالیں اس اصول کو یاد رکھنے کے لیے مثلا ہوا بیتون it is a house آپ بلیں گے ہوا مرد کیسا ہوا لیکن اگر انگلیش میں جو he she it ہے نا it کا ترجمہ وہ ہے یہاں پر ہوا اس معنی میں برحل ہوا بیتون وہ گھر ہے آپ بلیں گے ذالی کا بیتون وہ اشارے والا ہے لیکن ہوا بیتون یہ اشارے والا نہیں ہے جیسے اب he is a man کہتے ہیں یا he is a boy تو اشارہ ضروری نہیں ہے اس کے اندر لیکن that is a boy وہ اشارہ ہے وہ that is a boy تو بہرحل ہوا بیتون وہ ایک گھر ہے اس کی جمع کیا ہوگی ہیا بیوتون ہوا بیتون ہیا بیوتون وہ بہت سے گھر ہیں لیکن ہم بیوتون نہیں بلیں گے ہیا بیوتون رائع اور فی ہی عبدون اس میں ایک غلام ہے لڑکا ہے فی ہی عبدون فی ہا عبادون فی ہا بلیں گے ان میں تو آپ بلیں گے فی ہم ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں فی ہا عبادون اس میں بندے ہیں غلام ہیں ہادہ بیتون یہ گھر ہے تو جمع کیا ہوگی ہا دی ہی اکیلی من ہا دی ہی بیوتون تو یہ لفظ جو جمع تکسیر کا لفظ ہے بیوتون یہ واحد مونس کے جیسا ہے ٹھیک ہے جیسے اچھی کتابیں اچھی ہادہی بیوتون رائع اس کو اردو کے رول پر یاد رکھ لی اس کو حضام کرنا آسان ہوگا ذالی کا بیتون وہ گھر ہے ہادہ بیتون یہ گھر ہے ہادہی بیوتون یہ سب گھر ہے ذالی کا بیتون وہ گھر ہے تو جمع کیا ہوگی بیت کی جمع تو بیوت ہوگی لیکن ذالی کا کی جمع اولائی کا نہیں لیں گے ہم تلکا واحد مونس تلکا بیوتون وہ گھر ہیں اب اس کی جمع بنانا ہے یعنی گھر نئے ہوگی تو آپ کیا بولیں گے گھر نئی ہوگی یعنی اسبحت البیوتون جدیدتن گھر نئے ہوگی اجھے گھر کی جمع گھر ہی ہے یہاں پر تو میں کہتا ہوں اس میں حدرابادی جمع یوز کریں آپ جو گھران نئی ہوگی رائٹ میں حدراباد سے ہوں تو یہ جو کر سکتا ہوں ایریوے یسبح البیت جدیدن یسبح ہوا یسبح گھر نیا ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے یسبح البیت جدیدن تو اس کی جمع ہوگی تسبح البیوت جدیدتن گھر نئے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آخری میں بیتن واسعون بیت چوڑا گھر تو جمع کیا ہوگی چوڑی گھران بیوتن واسعتن واسعتن آئے گا چوڑا انہیں واسعون نہیں ہوگا بیوتن واسعتن آئی ہوتا آپ سمجھ گئے بیوتن لفظ بیوت چوڑا ہے واحد مونس ہے بس تو ایک بار آپ مجھے جواب دیجئے ہوا بیتن ہیا بیوتن فیہی عبدن فیہا عبادن ہادا بیتن ہاری ہی بیوتن یعنی آپ جمع کی جملے بھو گئے ہیں ذَلِكَ بیتن تِلْكَ بیوتن البيت لذی البيوت اللتي اصبح البيت جدیدن اصبحت البيوت جدیدتن يصبح البيت جدیدن تُصبح البيوت جدیدتن بیتن واسعن بیوتن واسعتن علم الحمدللہ ایک اور سٹھ لیتے ہیں ہم کتاب کی جمع ہے کتب اچھی کتابیں کہتے ہیں ہم اچھے کتابیں تو کتب جو ہے نا ہر جگہ واحد مونس آئے گا جیسے ہوا کتاب وہ کتاب ہے تو ہیا کتبن بلیں وہ کتابیں ہیں اسی طرح علیہی قلم اس کتاب پر قلم ہے اس پر قلم ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی علیہ کتابوں پر اقلام علیہ اقلام رائٹ علیہ علیہ ہم نے بلی حادہ کتابن یہ کتاب ہے تو جمع کیا ہوگی حادہی کتبن یہ کتابیں ہیں جیسے اچھی کتاب ہیں حادہی کتبن ذالکہ کتابن وہ کتاب ہیں تو تلکہ کتبن وہ کتاب ہیں ہاں علیہ علیہ کا کتبن نہیں بلیں گے تلکہ کتبن کیونکہ کتب جو ہے واحد مونس ہے الکتاب اللذی جمع ہوگی الکتاب الکتب اللذی اسبح الکتاب قدیمن ہو گیا کتاب پرانا یاد رکھیں کتاب مذکر ہے عربی میں ہو گیا کتاب پرانا تو کتابیں پرانی قردو کا لفظ یاد رکھیں کتابیں پرانی کتابیں تو ایسے ہی رول ہیں اسبح تلکتب قدیمت یسبح الکتاب قدیمن ہوتا ہے کتاب پرانا یا ہو رہا ہے کتاب پرانا تو جمع کیا ہوگی اس کی تسبح الکتب قدیمت کتابیں پرانی قدیمت پرانی تسبح آئے گا وہاں پر یہ ہو رہی ہے کتابیں پرانی کتاب جدید نئی کتاب اصل میں ہوگا نیا کتاب کیونکہ کتاب مذکر ہے نیا کتاب تو نئی کتابیں کتب جدیدت تو آپ مجھے جمع بتائیے اس کی ہوا کتاب ہی کتب علیہ قلم علیہ اقلام یہاں قلم کی جمع لئے هذا کتاب هذه کتب ذلک کتاب تلک کتب الكتاب الذي الكتب الذي اصبح الكتاب قدیما اچی طرح سوچ دو چیزن چینج هنا اسبح بقدیما اسبح الكتاب قدیما اسبح تلکتب قدیما يصبح الكتاب قدیما تو يصبح سیداره گا تصبح الكتب قدیما سیداره بیت 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 واحد تو اب اس قائدے کی دوسرے الفاظ کے ذریعے بھی مشکر سکتے ہیں جو آپ نے پیچھنے سبخ میں سیکھا ہے مثلا قرآن سے مثال لیتے ہیں جوڑا پاک کیا یجری نحر بہت نحر نحر جو ہے عربی میں مذکر ہے تو تجری انحر بہت ہیں نحر آئیے ہم قرآنی آیتوں سے مثال لیتے ہیں عوض باللہ من الشیطان رجیم ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو منع روکا جس نے روکا مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں مساجد ہے لیکن فی ہا بروکن پلورل ہے تو ٹو جمع ہے جمع تکثیر اس لئے فی ہا کہ ذکر کیا جائے اس میں اسم ہوں اس کا نام ہے اللہ کے نام کا وصعہ فی اور کوشش کی اس ظالم نے فی خرابی ہا اس کی ویرانی نے تو خرابی ہم خرابی ہا دوسری آیت لیتے ہم کیا تمہارے پاس آئی بات ڈھاپنے والی کی وجوہ یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے وجوہ وجوہ چہرے تو اب یہ وجوہ جو ہے نا جمع تکثیر نا وجوہ یوم دن اس دن کیا ہوگی چہرے خاشعہ زلیل اور آجز ہوں گے تو خاشعون نہیں وجوہ جمع تکثیر اس لئے خاشعہ زلیل اور آجز ہوگی عامل عمل کرنے والی ہوگی مگر چہرے جو ہے نا وہ پلورل ہے عمل کرنے والے اس لئے ترجمہ ہوں پہ عمل کرنے والے ناصبہ مشقت اٹھانے والے حالانکہ ناصبہ ادھر ہے عاملہ ادھر ہے خاشعہ ادھر ہے تسلہ داخل ہوگی ہوا یسلہ یا تسلہ تسلہ کون یہاں پہ وجوہ چہرے داخل ہوں گے نارن حامی تسقہ ہوا یسقہ وہ پلائے جائے گا یا تسقہ مگر یہاں کوئی عورت نہیں ہے چہرے مراد ہے جو جمع تکثیر چہرے پلائے جائیں گے یا چہرے پلائی جائیں گی تسقہ منعین آنیا کھولتے ہوئے چشمے سے استغفر اللہ الحمدللہ ساتھ بلکم مدبولیے اور اپنے لئے اور ساتھ ہم کے لئے دعائیں بھی اللہ سے دعائیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پہلانی یاد کنیک توفیق دے و جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمدک نشہد واللہ الہ الہ انت نستغفر و نتوب علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پلیس وزیٹ